اسلام علیکم آج فرائیڈے ہے آج کے دن کا ہمارا آگاز ہوا ناشتے کے بعد ہم نے نماز عدا کی یہ ہوتل کے سامنے اور اس کے بعد ہم آئے یہاں پہ دریہ چناب دیکھنے دریہ چناب کا آپ نے سنا تو ہوگا اور یہ بالکل ہماری کنارہ ہوتل کے ساتھ بناوا ہے دریہ چناب ابھی پانی کا بہاؤ بہت زیادہ تیز ہے ورنہ میں ہم بھارا ارادت ہیں یہاں پہ بیٹھنے کا اور اس دریہ کی سیر کرنے کا چونکہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ شفت موجود ہیں بورٹس موجود ہیں لیکن پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے میں تھوڑا پاس سے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں جناب یہ دریہ چناب ہے اور یہ پنجاب کے جو دریہ ہے پانچ اس میں سے ایک دریہ ہے یہ بورٹ سوڑ بھی ہے ہماری ٹیم میمبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپیں سب انجوائے کر رہے ہیں اور یہ رسی میں نے دیکھا یہ میرے پاؤ پہ چونکہ پانی کا بہاؤ تیز ہے میں نے پانی اس پہ رکھا تھا پاؤ تو میں نے دیکھا کہ خوڑ سولی ہے جس نے میرے پاؤ کو ہٹایا تو بہت ہی خوبصور اوپر سے پل بناوا ہے ب بہت ہی اچھا دن کا شروع ہوا دریہ کے اس سے اور انشاءاللہ پورا دن آپ کو دکھائیں کہ آج ہمارا سمینار ہے گجراد میں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھائیں کہ ہم لوگ تیار ہیں بٹھنے کے لیے بورڈ میں سب لوگ سمینار کی انشاءاللہ رات کو سمینار ہے اور اسٹیج سب لگ چکا ہے ساری چیزیں چل رہی ہیں انشاءاللہ فائنلی دیکھیں اسٹیج ریڈی ہو چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ سمینار سٹارٹ ہونے جا رہا ہے لانا شروع ہو گئی ہے اور تھوڑے ہی دیر میں ہمارا سمینار انشاءاللہ سٹارٹ ہونے کو ہے یہ بڑا انٹرلیٹیو ڈیکجر ہوگا تالیا چاہیے مجھے پروڈیکٹ مینیجر میکٹرم ہونیو فارما دنکر ساہود آمد شو اسلام علیکم آپ سب کا بہت بہت شکریہ آج جیسا کے بلکی صاحب نے بتایا ہم بات کریں گے گیسٹرک اشیوز کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہاں پہ آج یہ بھی بسکس کریں گے کہ میکٹرم ہونیو فارما کی ایسی کون سی ریمیڈی ہے ایسی کون سی دبا ہے جو تمام گیسٹرک اشیوز کو کور کرتی ہے تو آئیں سب سے پہلے سٹیڈیسکس کو دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم جو آج بات کرنے لگے ہیں گیسٹرک اشیوز کے بارے میں کیا یہ باتیں ہمارا جاننا ضروری ہے اور اسٹیٹس اس پہ کیا کہتا ہے تو آپ دیکھیں سٹیڈیسز کے مطابق کہ تیس سال سے لے کر جب تک آپ کے عمر رہتی ہے ایک ریسرچ ریپورٹ یہ بتاتی ہے سرک کہ آئیڈل آپ میل ہے یا فیمیل گیسٹرک اشیوز ہارڈ برن کی کمپلین سب میں قوم ہے مطلب اس میں کوئی جنڈر ڈیفرنس اب نہیں رہا ہے پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ بیماری صرف ایک اسپیسیفی ڈومین میں ہے لیکن اس ریسرچ ریپورٹ کے مط سب کو گیسٹرک اشیوز ہوتا ہے آگے بڑھیں اب دیکھیں کہ پہلے کہا جاتا تھا نا کہ بھائی ڈالی نانی کو یہ ہماری والدہ کو گیسٹرک اشیوز ہوتے ہیں لیکن یہ ریسرچ ریپورٹ کیا بتا رہی ہے کہ مطلب آپ ڈاکٹر حضرات بھی اس بات کی گھوائی دیں گے کہ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں کہ روڑ صاحب ہمیں گیسٹرک اشیوز ہو رہے ہیں ہمیں ہرڈ بن ہو رہا ہے روڑ صاحب ہمارے بچے کا خانہ ح ہوتا تو بات یہ ہے کہ یہ جو گیسٹرک اشیوز کا ٹاپک ہے یہ جو لفظ ہے یہ جو مرز ہے آج اس میں ایز لیمٹ بھی ختم ہو سکتی ہے اس ریسرچ ریپورٹ کے مطابق لیس دن ٹورٹی پائی ایرز کے لوگوں کو بھی گیسٹرک اشیوز ہوتے ہیں یعنی کہ نوجوان کو اس میں شامل ہیں آگے بڑھیں اور اس کی ڈیفنیشن کو دیکھیں کہ بیسیکلی ہارڈ برن ایسیلیٹی ہے کیا تو ایک ڈیفنیشن کی مطابق ہارڈ برنی پین سینسیشن ہار M ڈیفنیشن میں آنے والا چاہے بچہ ہو بڑا ہو گوڑا ہو آج کا ٹاپک سب کو کور کرتا ہے کسی بھی ایج گروپ کو ایسی لٹی کا مرض ہو سکتا ہے آگے بڑھیں اور ڈیفریشن کو دیکھیں ہارڈ باند سینے میں جنرل یہ بیسی کلی کیا ہے آپ کے چیسٹ یعنی کہ آپ کے سینے کی طرف بہت زیادہ باندی سینسیشن رسوس ہوتی ہے اور اکثر آپ کے پاس ہی پیشنٹ آتے ہوگے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہارڈ کا مرض ہو گیا لیکن بیسی کلی وہ ایسی لٹی ہوتی ہے تو ایسی لٹی ایک ایسی کنڈیشن ہے ہارڈ باند جو بعض دفعہ آپ کو ڈسکرمنیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آئیدر یہ کوئی ہارڈ کی ڈیسیز ہے یا ایسی لٹی ہے اور اس طرح کی کمپلین آتی ہے آگے بڑھیں یہ وہ سمک کی کنڈیشن ہے کہ جب آپ کے لینے میں تیزا دیا تو جلن تو میدہ اندر سے کچھ اس طرح سے پیل کرتا ہوگا یہ میں تھوڑا یہ میں نے تھوڑا سا انیمیلیٹ کر کے آپ کو بنایا ہے کہ ہارڈ بڑھ کی کنڈیشن آگے بڑھیں تو بیسی کلی اکر اس طمک کو دیکھا جائے تو اس طمک کا کام ہے کھانے کو حضب کرنا اگر آپ اس ایمیج پہ دور کریں تو میں نے اوپر دکھایا ہے کہ پہلے کھانے کے بڑے بڑے پارٹیکلز آئے اور پھر کیسے اس طمک کی اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کنڈورڈ کیا اور آگے پہنچتے پہنچتے وہ اور چھوٹے 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 پیسیز میں کنڈورڈ ہو گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس طمک متاثر ہوگا جب ہارڈ بڑھ ہوگا جب ایسیڈی ہوگی تو سب سے پہلے جی چیز میں فرق آئے گا وہ کیا وہ کھانے کے حازمے میں فرق آئے گا یہ جو کھانا حضب ہو رہا ہے جتنی آسانی سے جب ہارڈ بڑھ آگے دیکھیں گے تو پھر ایسی نہیں ہوگا نیس کریں یہ ایک میں نے بڑی اچھی سر ایمیٹ مجھے دیکھیں میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کو یہ وہ کنڈیشن ہے جب کسی انسان کو پیپٹی کلسر یا سٹمک کلسر ہوتا ہے اس طریقے کے زخم بن جاتے اب اگر ان دونوں ایمیٹیز کا آپ کمپیجن کریں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے اس کنڈیشن کے اندر اس طریقے سے کھانا حضب نہیں ہوگا جیسے کہ پہنے کھانا حضب ہو رہا ہے اس میں کیا ہوگا جیسے ہی پیشنٹ کھانا کھائے گا اس کو فورا میدے میں دڑھ ایٹھن چوبار اور بڑھنی سنسیشن شروع ہو جائے گے یہ وہ کنڈیشن ہے کہ جب پیشنٹ کو پیپٹی کلسر ہو جاتا آگے بڑھیں تو سمٹم کی طرف آتا جائیں تو سمٹم کی طرف آتا جائیں دیکھیں آپ جو بھی کھاتے ہیں وہ الٹی میٹیوز کو میدے میں جانا ہے اگر آپ بہت زیادہ میٹس مسالوں کا استعمال کریں گے تو کیا ہوگا وہ آپ کے میدے میں جائے گا اور وہی اگر ایسی نیٹی پیٹیشن ہے تو آپ کے میدے میں وہ ایسی نیٹی نظابیت بہلا فیکٹر ہو سکتا ہے دوسری ایک ریسرس ریپورٹ کے مطابق اسٹریس یعنی کی تینشن اسٹریس انزائیٹی یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جن لوگوں کو یہ ہے ان کو اسٹرمک کیشوز ہو سکتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوا کہ اگر آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں اور وہ بات آرے ہیں کہ روڑ صاحب ہمیں اسٹریس ہے انزائیٹی ہے تو ان سے ضرور آپ اسٹرمک کی ہسٹری لیں ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی اسٹرمک کیشوز ہو اسٹریس کی وجہ سے کیونکہ اسٹریس بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ گیسٹری کشوز کو کوس کر سکتا ہے آگے بڑے تو اگر آپ سونے سے بہت بہت جلدی کھانا کھا کے سو جاتے ہیں اور آپ رات کو لیڑ گئے دس گیارہ بجے اور آپ نے کھانا کھائے اور فوراں سو گئے یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے جو آپ کو گیسٹری کشوز اور ہارڈ بند کی تڑپ لے کے جا سکتی ہے ان سومیاں رات کو دیر سے سونا یا نین نہ آنا وہ حضرات جو کہ نائٹ جوب کرتے ہیں میرے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں کال سینٹر والے یا جن کی نائٹ جوب ہے آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے وہ بتاتے ہیں کہ ڈوٹ ساہب رات کی جوز کی وجہ سے جب سے ہم نے رات کی جوز کرنا چارٹ ہوئے ہمیں یہ برننگ سنسیس ہیں ایریکٹیشن اور ہارڈ بند کی بندیوں میں اس کے لامے ڈائیورز وہ جو بائٹیا والے ہیں فود پانڈا والے ہیں ٹرک ڈائیورز ہیں یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کو گیسٹر کی چوز اور ہارڈ بند ہو سکتا ہے یہ کاؤزز بتانے کا مقصد یہ کہ جیسے ہی وہ کہتے ہیں نا ہومیپیتک کے اندر کہ جب مریض ہمارے کلینک میں آئے تو ہمارے پتہ چل جائے یہ کسی چوز کے ساتھ آیا ہے تو جب مریض اپنا پروفیشن بتائے گا آپ کو اور ہومیپیتک میں آپ کو پتا ہے کہ پروفیشن کی بہت اہمیت ہے چونکہ پروفیشن یہ دیٹرمائن کرتا ہے کہ آپ کون پورسی بیماری سے طرف جا رہے ہیں سرٹین میڈکیشن یعنی کہ ایلوپیتک دماؤں کے بعد اگر کوئی پیشن آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو بھی ایسیڈی کانشی پیشن ہارڈ بند کی کمپلین ہو سکتا ہے آگے بڑھیں تو اگر کوئی پیشن ہمارے پاس ہارڈ بند اور ایسیڈیٹی کی کمپلین میں آتا ہے سر تو کیا چیزیں ہمیں کروانی چاہیے کہ پتہ چلے کہ اس کو کوئی میڈے کا مسئلہ ہے کوئی اس کو بیمٹی کلسر ہے سب سے پہلا کیا ہے یہ ٹیسٹ ہے جو کہ بیلٹ کے ذریعے سے ہوتا ہے اور ایچ پائیلوری ایسا پہتریہ ہے جو کہ میڈے کا آنسر کاؤز کرتا ہے تو بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پیشنٹ کا علاج کر رہے ہیں اور وہ ایسیڈیٹی اور تہتابیہ دور نہیں اپا رہی تو فوراں آپ مریض کا ایچ پائیلوری کا تیسٹ کروائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ جو اس کو یہ تہتادیت ہے کہیں یہ میڈے میں موجود دیکھتے لیے کہ وجہ سے وہ نہیں یہ بیلٹ اور اس کو دونوں سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ انڈوسکوپیا کروا سکتے ہیں اور سٹیٹی سکین کروا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑی کبھ سورا پچھر میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے اچھنا ڈاکٹر نے سوال کرتے ہیں کہ ہم جب انڈوسکوپی کرواتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی آپ دیکھیں انڈوسکوپی کے اندر آپ کے میڈے میں کیمرہ ڈالا جائے اور اس پچھر میں بڑی کبھ سورتی سے دکھایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے انڈوسکوپی میں کیمرہ ڈال کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہیں آپ کے میڈے میں زخم تو نہیں ہے کہیں آپ کے میڈے میں پولپ تو نہیں ہے تو اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے آپ کا جس کا ارسا ٹھیک نہیں ہو پارا اور اس کی آپ انڈوسکوپی بھی کروا سکتے ہیں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ میڈے کے اندر کے معاملات کیا ہے کہیں میڈے کے اندر اس کو پر پروپلوم تو نہیں ہے اب آجاتے ہیں علاج کی غرب آپ کہیں گے دور صاحب بہت ساری باتیں بتائیں آپ نے تیزابیت کے بارے میں آپ نے وہ تمام لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو ہمارے کنیلک معایت ہونا پتہ چل جائے کہ ان کو تیزابیت ہے ہارڈ بنے تو اس کا علاج کیا ہے صرف بہت زبردس ریمیڈی آپ کے سامنے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ہمارا گیسٹوپیکس سیرف اور ٹیپ اور ٹیپ اور آپ کی تعلیہ مجھے بتائیں گی کہ یہ فائدہ کرتا ہے وہ دن تعلیہ بجائے اس کے لئے مہت بس ہوگی ہے آج میں کھول ازا پر ایک تیسر گیسٹوپیکس ٹیپلیت اور سیرف کو سمال کرواتا ہوں اپنے پیشنٹ پہ اور سر میں نے دیکھا ہے کہ جب دنے پاس پیشنٹ آتا ہے اس کمک پین کے ساتھ ایسی لیٹی کے ساتھ اور میں اس کو گیسٹوپیٹ سیرپ کے دو چمسی پھلا کی کلوئی سے بٹھاتا ہوں تو بھی پائی منٹس میں دیکھتا ہوں کہ اس کی ایسی نفیل کیزا آپ نے خیتر ہوگی ہے چاہے وہ ایکس پالونی کا مسئلہ ہو، ہارڈ بر، اسٹریس کی وجہ سے ہو، ڈرائی بر کو ہو، کوئی بھی کاؤز ہو ان تمام تکنیشن کی انجر ہمارا ہے یہ گیسٹوپیٹ سیرپ اور ترگیٹ بہت مارولیس ریزلٹ ہیں آپ مزید اس کو اور استعمال کروا کے ہم سے شیئر کرے گا کیونکہ اس کے مارولیس ریزلٹ ہونے کی سب سے بڑی بجا ہے اس کی کمپوزیشن ہے ایک اس دا بیس کمپوزیشن تمام وہ ٹاپ ریمیڈی اسکینر موڈل ہیں جو کہ ایک تیزابیت کی دوائے، ایک ایسیڈی کی دوائے میں ہونی چاہیے یہ تمام عدلیات کامپلیمنٹری ہیں آپس میں کسی کا کوئی ایڈی روڈ نہیں ہے اور دی آر دا بیس ریمیڈی اس کے بعد میں کچھ پیسز آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا جو میں نے اپنے کلینک میں گیس گیسٹو پیکس سیرپ اور ٹیبلیٹ سے ٹھیک کیے نمبر ون کے سر ایک میر پیشنٹ آیا ستائیس سال اس کی عمر تھی اور یہ سیکیورٹی گارڈ تھا اور اس نے کہا کہ ڈوٹ صاحب سیکیورٹی گارڈ ہوں جو مجھے ملتا ہے میں کھا لیتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے گیس تیزابیت اور ہارڈ برن کی کمپلین ہو رہی ہے اس کو بہت آرام آیا ایک اور کیس نے آپ کے سامنے شیئر کرنے ایک میر پا خاتون آئی 15 سال ان کی عمر تھی اور یہ ان کو ٹائپ آئیڈ ہو گیا تھا اور انہوں نے بتایا کہ ڈوٹ صاحب ٹائپ آئیڈ کے بعد سے میرے پیٹ میں کذابیت ہے مجھے کھانا حضم نہیں ہوتا وہی والی بات جو میں کاؤز میں دیکھی کہ اگر کوئی بھاری دعائیں آپ نے کھائی ہیں جیسے کہ انٹی بیٹک کھائی ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کو ہارڈ برن ہو سکتی اس کے ایک اور بار سکتی جب بھی آپ کی کلیننگ پر پیشنٹ آئی اور بولے دعائی صاحب ابھی انہیں میرے ٹائپ آئیڈ کے کوئرس قتم ہوئے تو اس کو بھی آپ گیسٹو پیکس ہمارا لازمی ایڈوائز کریں تاکہ وہ جو آفتہ ریفیکس ہیں وہ جو اس کمک پہ جو ہے وہ آفتہ ریفیکس ہوئے وہ دور ہو سکیں ایک اور کیس نے آپ کے سامنے شیئر کروئے ایک میرے پر میل پیشنٹ آئی ٹوٹی سکس ان کی ایج تھی ہائپر ٹینشن بھی تھا ڈائیبٹیز ملائٹس ٹائپ ٹو تھا ان کو اور اس کے ساتھ انہوں نے بتایا گرد صاحب میرے ٹویڈ میں تناہو ہے ڈسٹینشن آئے بردومین ہے کھانہ آزم نہیں اپا تھا اگر میں نے ان کو گیسٹو پیکس سیرپ دیا شکر فری کیونکہ ہمارا گیسٹو پیکس سیرپ شکر فری میں بھی آمیلیبن ہے علاج اور عدیلیات کے بات بہت بہت شکر آپ سب بھی تعلیم بڑھا سکھتے ہیں شکر بہت بہت شکر علاج کے بات اب آتے ہیں تھوڑی اور چیزیں سمجھتے ہیں کہ ڈوڑ صاحب دل رہا اپنے باتیں بتاتے ہیں یہ تو ہمارے استعمال میں بھی ہے کچھ اور ایسی ریٹی کے بارے میں بتایا ہے ہارڈ من کے بارے میں بتایا ہے تو میں شیئر کرنے تک کچھ ایکوپریشنل پوائنٹ کیسٹو سریلے کہ یہ سر کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ابھی ہم پریٹس کریں گے ایک ساتھ اور آپ خود بھی اپنے آپ پہ اپلائے کے کیجئے گا کیونکہ گیسٹی کی شوئی اتنا کامل ہے کہ ہم سب جب نے لائک میں پیل کیا کبھی ہم بھی بہت زیادہ خالے تو ہمیں بھی ایسی ریٹی تیزہ پر تو ہارڈ من کی کمپلین ہونا شروع جاتی ہے تو آئیں جاندے کہ ایکوپریشنل کون کون سے پوائنٹ ہے جو ہماری ایسی ریٹی کو کور کر سکتے ہیں سر یہ چند پوائنٹ ہے اس میں ایک ہاتھ والا پوائنٹ ہے اگر آپ ہاتھ کو ایسے کر کے یہاں پہ دبا جت دیکھیں تو یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جسے آپ اپنی ایسی ریٹی اپنی تیزہ دیت کو کور کر سکتے ہیں کھانا کھانے کے بعد دوسرا پوائنٹ آپ دیکھیں آپ کے ایل بوک پر ہے تیسرا پوائنٹ آپ کے جو ہے وہ نی کے آگے چوتا پوائنٹ جو ہے آپ کی پلس جاں موجود ہے کچھ صرف اور یہ چھوٹی انگلی ہی جانے یہ وہ تمام پوائنٹ سے سر جو ایکیو پریشر پوائنٹ ہے اور یہ ایکیو پریشر آپ کو پتا یہ بہت بڑا علم ہے بہت سارے داؤنٹر حضرات ایسے ہیں جو ایکیو پریشر سے ہی علاج کیا کرتے ہیں تو یہ وہ پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا کہ آپ مریض کو بتا سکتے ہیں اور اپنے اوپردی اس پیدا ایکیو پریشر پوائنٹ استعمال کہہ سکتے ہیں ایک اور کمی جو ہمارے اندر آگئی ہے وہ ہے لیک او ایکسرسائز اگر ہم ایکسرسائز کرنا شروع ہو جائیں تو بہت ساری کمپلین ایسی ہیں خاص طور پیسی نہیں کیونکہ ٹھیک ہو جائے اب آپ کہیں گے لوگ ساب کونسی ایسی ایکسرسائز ہے جو میں ایسی ویٹی میں کر سکتا ہوں کونسا ایسی یوگا کی سٹیپس ہیں جو میں ایسی ویٹی میں کر سکتا ہوں جو آئے نا آپ کے سامنے لاس میں وہ شیئر کرتا ہوں اور ہم جانتے ہیں کہ کون کونسی یوگا کے سٹیپس ہیں جو ہم اپنی ایسی ویٹی دور کرنے کے استعمال کروا سکتے ہیں سر یہ وہ دین چار سٹیپس ہیں جو آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں لازمی آپ اپنے بچوں کو کروا سکتے ہیں دیکھیں گے یوگا بلکل سیب ہوتا ہے آپ اپنے بچوں کو تو اگر ابھی سے اس پر ٹرین کرنا شروع ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کوئی ایج لیوٹ نہیں ہے ایسی ویٹی پچھے سال کے بچے کو گئی ایسی ویٹی ہو رہی ہے پانہ سال کے بچے کو گئی ایسی ویٹی ہو رہی ہے تو اگر آپ اپنے بچوں کو ہی دوبار کے سٹیپس کروائیں صبح تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی ستمک جو ہے وہ شرم ہوگا ان کو کھانا حضب ہونا شروع ہوگا یہ میرا آج کا ڈھوپنگ تھا لاسٹ میں میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ مجھے کہیں جاتی ہے کہ میں آپ سب کو بتاؤں بولیے کہ اس کے بعد بتاؤں گا ایک اور بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ سب پہلی دفعہ ہے کہ جب میں نے میٹٹم بھومیو فارما کی پیٹری کا وزٹ کیا یہ میرا تقریباً تیرمی شہر میں پروگرام کر رہا ہوں میٹٹم کا جہاں جاتا ہوں یہ ضرور دکھاتا ہوں اپنا فیکٹری وزٹ جو میں نے پہلی دفعہ کیا اور میں نے خود ابھی ہم آپ کو ویڈیو میں بھی دکھائیں گے خود دیکھا کہ کس طریقے سے میٹٹم بھومیو فارما کی ادریاد بن رہی ہیں سرٹ کوئی ڈاؤپ نہیں ہے ہر چیز one of the best چاہے وہ ہماری ایڈرون الیلینٹک مشین ہو چاہے دواوں کا سلسلہ ہو خرد ہو میں آپ کو دانی کے ساتھ جاتا ہوں it is ڈاؤپ بھومیو فارما کے لیے لاسٹ بات جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں اور مجھے عمران صاحب اور عمرائیم صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا بہت بڑا وجہ نہیں ہے میٹٹم بھومیو فارما کے ساتھ یہ وہ بہت فارما ہے جو آپ نے ڈاکٹرز کے بارے میں بہت سوچتی ہے اور ان کا وجہ نہیں ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر ہزار جو ہیں وہ ان کی پروفیشنل گھرومی بھی ہو اس کے لیے سر کیا کرنا پڑے گا آپ کو اس کے لیے آپ کو چار جگہوں پر کلینک کھولنے پڑے گا ایک تو کلینک آپ کا گجرات میں ہے گجرات کے علاوہ آپ نے اپنا ایک کلینک یوٹیپ پہ بنانا ہے ایک آپ نے انسٹاگرام پہ بنانا ہے اور ان کا آپ نے فیزوک بنانا ہے اب آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب اس سے کیا ہوگا سر اس سے آپ دیکھیں گے کیا ریزرٹ آپ کو بنے گا بہت زبردست آپ کو ریزرٹ اس سے ملیں گے سمپل کوئی انویسمنٹ نہیں زیرو انویسمنٹ ہے صرف آپ نے موبائل پون لینا ہے ویڈیو بنانا ہے اور ڈال دینا ہے گریجوالی آپ دیکھیں گے کس طریقے سے آپ کے پاس پوری بنیا سے لوگ آنا شروع ہوں گے اور آپ کی ظاہرہ آمدانی میں بھی اضافہ ہوگا آپ کی سکل میں بھی اضافہ ہوگا اور انٹی میٹلی ہوئیوپیٹک کو بھی فائدہ ہوگا یہی وہ ویجن ہے جو کہ عمران سلیل صاحب چاہتے ہیں اور ابراہیم صاحب کی ہم آپ کو بتایا اور ہم آپ کو کوپنیشنلی گروہ کریں اب آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوتا ہے کہ ڈال صاحب آپ جو اتنی باتیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ سب گام کے ساتھ تین سال پہلے میں نے یہ کام شروع کیا اور یہ میری سوشل میڈیا کی اکاؤنٹس ہے اور الحمدلہ اکیس بائیس ادار لوگ میری یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور انسٹرائیگرام کے دیکھتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤ کہ میری جو آمدلی ہے انٹرنیٹ سے اور اس سے جو میں پیشن ڈیکھتا ہوں وہ میری کنینک کے آمدلی سے بہت زیادہ ہے تو یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل نہیں ہے دیکھیں مجھے بھی تین سال لگے یہ کوئی رات و رات نہیں ہوتی there is no shortcut آپ بھی gradually جب کرنا شروع ہوں گے تو آپ دیکھیں گے جیسے آج ہم نے گیسٹوپیکس سیرپ سمجھا کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم سب یہاں سے جانے کے بعد ایک چھلیسی ویڈیو بنایا ہے کہ بھئی آج ہم نے گیسٹوپیکس سیرپ کے بارے میں سیکھا ہے اس لیے یہ فائدے ہیں اور اگر آپ کی میند چاہتے ہیں تو اپنے قریبی سمجھ یہ ہم سے رابطہ کریں تو آپ جب gradually کرنا شروع ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ beginning of a year around six months کے سا آپ کو جو ہے وہ گروہ ملے گا اور ہم سے ضرور شیئر کرے گا اور یہ ضرور کرے گا میں تجھے امید ہے کہ آج کے ہارڈ برن کے ٹاپک اور یہ پروپیشنل گروہ میگ آپ تو فائدہ دیکھیں آپ سب کی سمادوں کا بہت شکریہ